اے رے شریرات تھاکر جی کی پرم اہود کی کرپا اور ہم سب کا پرم سبحگے اسے وشیشت شبد نہیں ہے سنسار میں اس لئے اس ایک شبد کا پروکٹر نپڑتا ہے پرم سبحگے جبکہ اگر اس امرت کی تلنا کی جائے تو یہ شبد میں پھیکا ہے جیسے گوپکا گیت میں بھگوان کی کتھا کی مہیمہ کہتی ہوئی گوپکائیں ایک شلوک کہتی ہیں تَبْ کَتھا مْرِتَمْ موبائل بند کرلیں جس کے پاس تَبْ کَتھا مْرِتَمْ تَابْتَ جِوَنَمْ کَبِ بھی دِتَمْ مجھے اب ماں پوچھے کہ چھوٹے بچے کو کتنا پیارے بچے کیا کہے گا بولے اتتا اب اس کے پاس وہ نہیں کہہ سکتا اپنے انتر کے بھاو کو دکھانے کے لیے پردرشت کرنے کے لیے بچے کو کہنا پڑتا ہے جتنا جور لگا سکتا ہے وہ تو اتتا لیکن آپ سمجھ آتے ہیں اس کا ارث کیا ہے وہ انمول ہے وہ شدوں میں ورنہ نہیں ہو سکتا تو گوپکاؤں کو بھی اور شبد نہیں مل رہا جبکہ امرت شبد بھی بھاگت کے سامنے فیکہ ہے وہ اس کی سامنا نہیں کر سکتا لیکن گوپکاؤں کو کہنا پڑتا ہے پھر بھی کوئی اور شبد دکھائی نہیں دے رہا تو گوپکاؤں کو بولنا پڑا پرہو آپ کی قطع کیسی ہے تَبْ قَثَامْ رَيْتَمْ امرت سوبروپ ہے تَبْتْ جیوَنَمْ ہمارے تَبْتْ جیوَنَ کو شاند کر دیتی ہے ہمارے جیوَن کی اَنَنْتْ اَنَنْتْ وِکْشَابْ وِکْشَبْتَاؤں کو وِنَمْ بَنَاؤں کو تروہیت کر کے مارک پردان کرتی ہے کَوِی بھی دی دیتَمْ کَلْمَا شَابْ کَلِقَال کے پرحباب کو دُوشِد پرحباب کو ختم کر دیتی ہے تو بھاگوان کی قطعہ کس لئے مَنْدَرَنْجَنْ کا وِشَيْنِ دھیان دیجئے گا گوپیکائیں بڑے اُتْجِتُ شَبْدوں میں وَرْنَنْ کر رہی ہیں کَثَا كَيْسِ ہے یہ آپ کے مَنْدَرَنْجَنْ کے لئے نہیں ہے کس لئے ہے شَوَنْمَنْغَلَمْ شْرِي مَدَاتَتَمْ بھوِغْرِنَنْ تِتَي بھوْرِدَا جَنَا شَوَنْمَنْ ابھی بھوغت کرپا سے نیمی شنیہ میں جانے کا افسر ملا نب ورش پر جب نیپال کی آترہ تھی تو نیمی شنیہ میں سب سے پہلے جانا ملا جہاں آپ انبھوم کریں جا کر دیکھو کسی بھی تیرتھ میں آپ جائیے تو تیرتھ گھومنے کیلئے نہیں ہوتا پہلی بات تیرتھ انبھوم کرنے کیلئے ہے کثہ میں بھی آپ آئے ہیں ایک انبھومتی کیلئے آئے ہیں کیونکہ پرماتما آپ کے ترق کا وشے نہیں ہے بھگوان آپ کی انبھومتی کا وشے ہے آپ ساتھ دن بیٹھیں گے دھیرے دھیرے انبھوم کرنے لگیں گے پرتکشہ آئے گا آپ کے ساتھ میں کثہ میں بھگوان پرتکشہ آپ بلکل یہ جو چار گھنٹے پرتی دن کے ہیں آپ اس میں کم سے کم بھی ایک بات اچھی بلکل دھیان رکھئے لکھ لیجئے ہردے میں انکت کر لیجئے کہ کم سے کم بھی چار گھنٹے کا کوئی ایک پل تو ایسا آتا ہے جب آپ آپ نہیں ہوتے آپ سب بھول جائیں گے نہ سنسار یاد ہوگا نہ آپ کو آپ کا نام یاد ہوگا نہ آپ کو آپ کا پتہ یاد ہوگا آپ یہ بھی بھول جائیں گے کہ آپ اس طریقے ہیں کہ پرشن ہیں کچھ بھی یاد نہیں رہے گا اور وہ پل جس وقت آپ سب بھولتے ہیں وہ پل ان سے ملنے کا ہے وہ پل پرمانہوتی کا ہے جہاں ریداز جی مہاراج گرمانی میں کہہ رہے ہیں بہت جنم بچڑے تے مادو یہ جنم تمہارے لے کے جہاں ایک ایسی سکشم انہوتی چط میں اکدم ترنگ اٹھتی ہے جو آپ کو پرمو کیوں لے کر جانے والی دیان دیکھئے انت انت جنموں کا جو سادھی ہے وہ شری کرشنہ ہے انت جنموں کی جو ابھی پسا ہے انت جنموں کی جو منجل جو پانے کے لئے وہ شری کرشنہ ہے ادیشی شری کرشنہ ہے لیکن وہاں تک پہنچنے کا جو مارا گیا بڑا اوبڑکا بڑا ہے کبھی گئے نہیں کبھی چلے نہیں کبھی دیکھا نہیں کبھی انبوب کیا نہیں اور آپ اکیلے چل رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ بھٹک جائیں ہو سکتا ہے آپ کبھی بھی پہنچ نہ پائیں لیکن مال لو کوئی ایک ایسا اس ون کا اس رستے کا جانکار ہے جس نے پہلے منجل پائی ہے جس نے پہلے سادہ کا انبوب کیا ہے کسی ایسے وقتی کے ساتھ آپ چل دیتے ہیں اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے پیچھے پیچھے تو ایک بات تو پکی ہے دیر سویر کبھی نہ کبھی تو پہنچ جائیں گے سادہ شری کرشنہ ہے منجل شری کرشنہ ہے رستے کی جانکاری ہمیں نہیں ہے انبوب نہیں ہے لیکن کسی ایسے وقتی کے ساتھ چل دو جس نے پہلے رستہ دیکھا ہے جس نے پہلے انبوب کیا ہے اور شری کرشنہ کی ڈگر کا جانکار کون ہے کوئی سنت ہے کوئی بھکت ہے کوئی مہاتما ہے کوئی سادہ ہوگا ہمیں کیول اتنا کرنا ہے کوئی بھکت ملے کوئی سادہ ہو ملے اس کے پیچھے پیچھے چل دو بس اور کچھ نہیں کرنا ہمارے پیشنہ کام نہیں آئیں گے دھیان رکھے گا ایک بات ایک بات اس پر سمجھ لیجئے گا ساتھ دن میں ایک بات کی انہوٹی کر لیجئے گا آپ کروانے والے نہیں ہیں بھاگت آپ کے پریاستے نہیں ہو رہی ہے آپ کے پریاستے آپ سننے بھی نہیں آئے ہیں جبکہ بھاگت میں سوچی مہاراج کہہ رہے ہیں جنمانترے بھاویت پنیم تدہ بھاگت ملویت انت انت جنموں کے پنیم کرم جب ادھے ہوتے ہے تب آپ کو بھاگت روپی یہ کرپا ملتی ہے جب انت جنموں کے پنیم ادھے ہوتے ہیں تب آپ بھاگت میں آتے ہیں لیکن اگر آپ اور گہرائی سے انبوب کریں تو ایک بات بلکل وشیسٹ ہے کہ آپ کے انت جنموں کے پنیم ادھے ہونے سے بھاگت نہیں ملتی آپ کے پنیم ادھے ہونے سے آپ کو سنسار ملے گا آپ کے پنیم ادھے ہوئے آپ کو اچھی پت پت اسٹھا مل جائے گی سنسار کی اچھی پدوی آپ پرابط کر لوگے دنیا آپ کی جیگ ہوش کرنے لگے گی اچھی بیلڈنگ کے مالک آپ ہو بڑے اچھ اچھ پت پرت اسٹھا پرابط کر لوگے بہت دھن ایش ورے دھن دھان دھان سے پرپرن آپ ہو جائے گی بینک میں اچھا بیلنس آپ کے ہو جائے گا کئی نوکر چاکر آپ کے پاس ہو جائیں گے پنی کے ادھے ہونے سے یہ تو آپ کو مل سکتا ہے لیکن بھاگت کتھ پنی کے ادھے ہونے سے نہیں یہ بات دکھ لیجئے یہ بات پردکش انبھوم کر لیں آپ یہاں بیٹھے ہیں آپ ساتھ دن یاترہ میں آئیں گے آپ کسی پنی سے نہیں آئے کہ ایک کارن سے آئے اور وہ کیا جب یہ کرپا کرتے جب یہ آپ کوئی آپ کا پرنے یہاں کام نہیں آیا کہیں بھی آپ اس بھول بلیہ میں مت رہنا کہ آپ کروا رہے ہیں اور کوئی اس بھول بلیہ میں مت رہے کہ وہ کہہ رہا ہے یہاں کہنے والا بھی کرشن ہے سننے بھالا بھی کرشن ہے اور کروانے والا بھی کرشن ہے کرشن کے سوا کچھ نہیں تب تو گربانے میں نام دیو جی نے سپسٹر کہا سب گو بند ہے سب گو بند ہے گو بند بن نہ کوئی گو بند بن نہ کوئی کرن کرا ون اپ پریا سے نہیں ہم انت جنم پریا کرتے رہے سنسار مل سکتا ہے بھگوت کتھا نہیں مل گی سنتوں کا ساتھ نہیں مل گا بھگتوں کا سنگ نہیں مل گا یہ تو ایک ماد میں ہے جو گربانی کہہ رہی ہے کہ ایک کو اومکار ستگرو پرساد یہاں پرساد ہے یہ جو ملا ہے جو ہم بیٹھے ہیں جو انبھو کر رہے ہیں یا انبھو کریں گے یا جو یہ کیا ہے پرساد کے سیوہ کچھ نہیں یہ ان کی کرپا ہے چن لیتے ہیں اپنی اچھا سے ایک بات اگر ایسا ہوتا تو بھگوان نہ چنتے اٹھاسی ورش کی آئیو جیوان بیٹ گیا پاپ کرم میں پھر بھی سنت کرپا ہو گئی پریاست سے نہیں ملا جامل کو سنت آگئی کنوج کی نگری میں اور چلتے چلتے جامل کو کہیں آشیر واد دے گئے تو ایسا کرے گا میرے پربو تیرا کلیان کر دیں گے سنت کے بچن ہو گئے سدگر نے پرساد روپ میں دے دیا جبکہ جیوان کا ایک بھی کوئی ایسا کام نہیں تھا آجامل کا کہ بھگو پرابتی ہو جاتی کہیں بھی کچھ بھی ایک بھی آپ لکشن اٹھا کر دیکھئے تیحاس کے پن پلٹی آجامل کے آپ کرم تھے سب اجامل نے کیے لیکن پھر ایک دن سنت آئے کچھ گھڑی وشرام کر لیا سنکرتن ہو گیا اور چلتے چلتے نہ جانے سنتوں کے من میں کیا آگیا وہ یوں ہی آشیر بات دے دیا وہ لکھ کلیان ہوگا اور اگر آپ کے جیون میں ایک سنت بھی سنکلپ کر لے کہ آپ کا کلیان ہوگا تو پھر بھگوان کو بھی آپ کا کلیان کرنا پڑے گا یہ پکہ ہے اگر ایک سنت بھی آپ کے جیون میں سنکلپ کر لیتا ہے اگر ایک بھگوان بھی بھی کے گھر میں آپ کے من میں آپ کے جیون میں اتر جائے اور اس بات سنکلپ کر لے کہ آپ کا کلیان ہوگا بھلے جیون کے کتنے پاپ ہو تروہیت ہو جائیں گے بھگوان کو آپ کا کلیان نشید ہی کرنا پڑے گا جامل کا کلیان ہو رہا ہے کیونکہ پیچھے اپنا پریاس نہیں ہے سدگرو کی کرپا ہے ایک کو امکار سدگرو میرے یا کتائے کمال جی 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 شین شاں بنایا میں نو جو گاندی کنگال سی کتھول بے شام میں نو پوچھ دیا ساریاں جدو تیرے نام دیاں جدو تیرے نام دیاں چڑیاں کماریاں کتھول بے شام میں نوچھ دیا ساریاں جدو تیرے نام دیاں جدو تیرے نام دیاں چڑیاں کماریاں موسیقی 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 صدقورو میرے یاں میلایا سنجوگ جی صدگورو میرے یاں میلایا سنجوگ جی دکھ کٹ سارے میرے دکھ کٹ سارے میرے خوئیاں نیروگ جی جنم جنم دیاں کٹیاں بیماریاں جدو تیرے نام دیاں چڑیاں خماریاں کتھو نے رنگایاں یکھا پچھ دیاں ساریاں جدو تیرے نام دیاں چڑیاں خماریاں کتھو نے رنگایاں یکھا پچھ دیاں ساریاں جدو تیرے نام دیاں جدو تیرے نام دیاں چڑیاں خماریاں ساریاں ساریاں جدو تیرے نام دیاں تیرے نوری روپ میکھا تیرا نوری روپ میکھا تیرا نوری روپ ویک جگ پول جا مانگی درش دکھا دے میں درش دکھا دے میں جنماں دی پیاسیاں جدو تیرے نام دیاں جدو تیرے نام دیاں چڑیاں کھماریاں کتھو نے رنگایاں پچھڑیاں ساریاں جدو تیرے نام دیاں جدو تیرے نام دیاں چڑیاں کھماریاں کتھو نے رنگایاں بولی صدگرو دیو بھگوان کیجے شری ورندہ ون بہاری دو پدتیاں ہیں ایک ویاس پدتی ایک نارد پدتی ویاس پدتی میں کتھا کہی جاتی ہے اور کتھا کے بیچ میں آپس میں بولنا اپراد ہے کوئی لوکی چرچہ کرنا اپراد ہے کسی پرکار کی وکشیپتہ پیدا کرنا اپراد ہے اور ایک نارد پدتی ہے نارد جی کے ہاتھ میں وینا ہے وہ سنگیت پر کتھا کہتے ہیں بھجن بھی گاتے ہیں پربو کا سنگیرتن بھی کرتے ہیں اور پھر اس وقت بھجن ہو بھجن میں نہ بولنا اپراد ہے کتھا میں بولنا اپراد ہے آپ لوگوں کا مجھے تو کہنا ہی ہے اور جب بھجن ہو تو بھجن کو ساتھ میں نہ بولنا اپراد ہے اس لئے جب بھجن ہو تو خوب ہرشولات سے سنگیرتن ساتھ میں کرنا ہے گنگناتے رہا کریں سات دن گنانا ہی ہے اور ہم دین ہین کچھ کر پائیں کہ نہ کر پائیں لیکن کم سے کم پکار تو سکتے ہیں کٹھے مل کر اس لئے جب جب گانے کی بات ہو جب بھگوان کا سنگیرتن ہو تو خوب آنند سے انتر آتما سے سنگ سنگ میں گاؤ گنگناتے رہا مہاویر نے جس برمہ کو اپواس کر کے پراپت کیا میرا نے اسی برمہ کو اس سب کر کے منا لیا اس نے جیون مہت سب ہے گنگنانا شکشن کی ایک عدوت کلا ہے اس سادے کی ایک کلا ہے گنگناتے رہیے پروہ کے سامنے آنند اس سب کرتے رہیے آپ رنداون میں جائیے سب ہی تکرمہ گئے ہوں گے ورنداون تو کون کون نہیں گئے کم ہی ہے آپ بھی جائے ان کے ساتھ ہی جس نے ورنداون نہ دیکھا اس نے کچھ بھی نہ دیکھا جس نے جہاں میں یہ سندر نظارہ نہ دیکھا اس نے پھر کچھ بھی نہ دیکھا رسکوں نے سبست کیا کہا رہے من ورندا وپنا نیہا رہے من ورندا وپنا نیہا ورنداون سیماں سے باہر ہری کو نہ ہی نیہا رہے من گن گن آلو رہے من ورندا وپنا نیہا بھگتی کی ریتی جہاں پل پل ہے 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 پریت پریم کی ڈور پریت پریم کی ڈور ورندا ون کی اور چلو من بھگتی چلو من بھریں دا ون کی اور چلو من چلو من بھرڈ دا ون کیONA موسیقی 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 باہر ہری کو ناہی نیہا ری من ورندہ وپن نیہا ری من ورندہ وپن نیہا شریف ورندہ ورندہ تھاکر جی کی نجستھلی ہے شریف پریہ پرتم کا اپنا گھر ورندہ ورندہ دھرا پریم کی دھرا ہے ڈوبنے کے لئے وہاں تیرنا نہیں وہاں جائیے تو پھر اپنے آپ کو مٹانے کے لئے یہ کچھ بچے نہیں بھاگت آپ کو ڈوبونے کے لئے ہے یہ دو پتھ ہیں ایک گیان کا ایک بھگتی کا گیان کا پتھ کہتا ہے جیو تیرے گا لیکن یہاں تیرنے کی بات نہیں ہے یہاں تو آپ ساتھ دن آئے ہیں تو ڈوبنے کے لئے ایک بھاگت روپی گنگا ہے ایک وہ گنگا ہے جو گو مکھی سے پرگٹ ہوتی ہے پھر اہر دوار میں رشکیش میں الہابات میں کہاں کہاں گنگا ماں کا پرواہ ہے وہاں کے کچھ نیم ہے آپ بیچ میں جائیں گے ڈوبیں گے اس گنگا میں تو مریں گے اور ایک یہ گنگا ہے جس میں ڈوبیں گے تو پھر تریں گے یہ بھاگت رسہ جو ہے یہ جو گنگا ہے اور برندہ وندہ پریمو کی وہ الوکی کدھرا ہے جہاں پھر بچایا نہیں جاتا یہاں ساتھ دن بچانے کا پرتن کریں گے پھر مل نہیں پائیں گے اور پھر یہاں کی جو کھوج ہے کرشنہ کی نہیں ہے دھیان رکھے گا کبیر نے کہا کبیر صاحب کہتے ہیں اپنی باڑے میں جن ڈھونڈا تین پایا گہرے پانی بیٹھ میں بپورن بودھن ڈرہ تیرہا کنارے بیٹھ لوگوں نے اس کا عرض کیا کہ جس نے ایشور کو کھوجنے کا پرتن کیا وہ مل گیا اور جو کنارے پر بیٹھا رہا وہ ملنا نہیں پانی نہیں سکا لیکن دھیان دیجئے یہاں ایشور کی کھوج کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں نجھ کھوج کی بات ہو رہی ہے جس نے اپنے آپ کو کھوجا آپ دیکھو کھوجا کسے جاتا ہے جو کھویا ہوا کرشن تو کھویا نہیں ہے وہ تو صدا انگل سنگ ہے ہر وقت ہر پل he is omnipresent سر ویعاپک ہے سر وطر ہے سر ودا ہے مانس میں گو سامی جی کہتو رہے ہیں کہ ہر ویعاپک سر وطر سمانا پریمت پرگٹھ ہوئے میں جانا پریم کی دھارہ اویل دھارہ پرگٹھ ہوگی تو بھگوان سنمکھ آ جائیں گے جب تک جیب کو اپنے آپ کی پہچان نہیں ہے اپنے سبروب کا گیان نہیں ہے تب تک پربو سنمکھ آپ بھی جائیں اب دریودن کے سنمکھ بھی شریف کرشنہ کھڑے ہیں اور ارجن کے سنمکھ بھی شریف کرشنہ کھڑے ہیں لیکن جو ارجن نے پایا وہ دریودن نہیں پا سکا کیونکہ اپنے سبروب کی پہچان نہیں ہے نیجھ گیان نہیں ہے اور جب تک اپنی کھوج نہیں ہے آپ دھیان دیجئے پرتی دن ہم سب سے ملتے ہیں سب سے ملاقات ہوتی ہے کبھی کوئی ایسا پل آپ کے جیبن کا آیا جب آپ اپنے آپ سے ملتے ہیں جب کچھ باتیں اپنے آپ سے ہوتی ہیں جب ایک ملاقات اپنے آپ سے ہوئی ہو کبھی آپ ایک آنکھ میں بیٹھ کر اکیلے بیٹھ کر کبھی جانا ہو کیسیم کیا ہے کبھی کچھ ایسی انہوتی ہوئی ہو کبھی اکیلے ہی بیٹھ کر اپنے آپ سے بات چیت ہوئی ہو اور اکثر اکثر لوگوں کا اتر کیا ہوتا ہے نا پتہ ہی نہیں انبوب ہو ہی نہیں پاتا کبھی ملاقات کر ہی نہیں پاتے بس یہ ایک ملاقات بھاگو سکھاتی ہے اگر یہ ملاقات کرنی سکھ جائے جس دن آپ اپنے آپ سے ملیں گے پرتھ ملاقات آپ کی اپنے آپ سے ہوگی اس دن پرتکش انبوتی شریف کرشن کی ہوگی اس لئے بھاگو یا کوئی بھی گرنت کرشن کی خوج کی بات نہیں کر رہا نیج خوج کی بات کر رہا ہے اور وہ گیان ملے گا کیسے وہ بھکتی کا رس پرگٹ کیسے ہوگا جب کسی بھکت کے قریب جائیں گے اس لئے بھار بھار مجھے کہنا پڑتا ہے کرشن کے پاس آنے کے اوشکتہ نہیں ہے آپ میرہ کے پاس جائیے کرشن ملیں گے دیکھو اس سنسار میں آپ کوئی کرشن کو یاد کرے اور کرشن کو یاد کرنے سے میرہ یاد آئے کے نہ آئے جروری نہیں ہے یہ کوئی آوشکت نہیں ہے آپ کرشن کو یاد کریں گے تو میرہ یاد آئے گی لیکن ایک بات تو نشچت ہے کہ جب جب کوئی بھی میرہ کو یاد کرے گا اس لئے کرشن یاد آئے گے یہ نشچت ہے اس لئے کرشن کو خوجنے کے اوشکتہ آپ میرہ کے پاس جائے گے بس جہاں میرہ ہے وہیں گردر ہے رگنات جی کو خوجنے کے اوشکتہ نہیں ہے آپ شبری کے پاس جائیے رگنات ہوئے لیں گے کسی بھکت کے پاس جائیے آپ مندر میں جاتے ہیں مندر میں بھگوان کا شریع وگرہ ہے مندر میں بھگوان کی پرتیما ہے لیکن وہ پرتیماں کیول اور کیول بھگوان کا پرتیق ہوتی ہیں پرمان نہیں ہے آپ مندر کی پرتیماوں سے بھگوان کو پرمانیت کبھی نہیں کر سکتے کر کے دیکھ لیجی نہیں کر پائیں گے کیونکہ وہ بھگرہ ہے کیول پرتیق ہے اور بھگت بھگوان کا پرمان ہوتا ہے بھگت ہے تو بھگوان اس لیے بھگوان کو خوجنے کی بات یہاں نہیں ہو رہی یہاں تو بھگت کو خوجنے کی بات ہے یہ سادھ دن بھگت کی بات چلے گے کسی بھگت کو خوجنا ہے بھگت میلے جائے تو بھگوان سے ملے ہوئے ہیں کیونکہ آپ اور ایک بات سپسٹ کر دو اس بولولیے میں مت رہیے گا کہ مندر میں بھگوان ہے من کے اندر تو بھگوان ہو سکتا ہے لیکن مندر میں بھگوان ہو یا بس شک نہیں ہے کیونکہ بھگوان پرمانیت ہے کہاں جہاں ایک بھکت ہوگا بھکت مل جائے تو نشچت ہے بھگوان بھی ملیں گے کیونکہ آپ کسی بیلڈنگ میں بھگوان کو دیکھنے کا پرتن مت کیجئے گا آپ بھکت کے قریب جانے کا بس پرتن کیجئے گا اس لیے رسکوں کو سپست کہنا پڑتا ہے کہ to discover God it is very easy but to discover a lover a devotee it is very difficult بھگوان کو کھوجنا تو بہت آسان ہے اگر مشکل ہے تو کسی پریمی کو کھوجنا بڑا مشکل ہے آپ کرشن کو کھوج سکتے ہیں لیکن میرہ کو کھوجنا بڑا مشکل ہے میرہ کا انبوہ کرنا بڑا مشکل ہے بھگت مال کی کتھا آتی ہے جہاں سے پرمہ ہوا پرم سنت پرم سدگرو اگرداز جی مہاراج ویراج مان ہے اور ان کے شششے نابہ جی مہاراج کیونکہ بھگت مال کے رچہیتا نابہ جی ہیں لیکن پریڑنا کہاں سے آدیش کہاں سے ہوا کہ ایک دن گرودے بیٹھے آنکھیں بند مانسی سیوا کر رہے ہیں تن کی سیوا سبھی بڑی من کی سیوا ہے آنکھیں بند کر کے رغنات جی کی سیوا کر رہے ہیں ڈوبے ہوئے ہیں اور ہم پاس میں نابہ جی بیٹھے ہیں اور پنکھیں کی سیوا ہو رہی ہے دیکھو سیوا کا ویدھان بڑا مشکل ہے بہت مشکل ہے اور ورندہ ون میں جائیے ورندہ ون میں پوجا نہیں ہے سیوا ہے تھاکور جی کی یہاں سیوا چلتی ہے نابہ جی بڑی سابدھاوی سے سیوا کر رہے ہیں پنکھی چل رہے ہیں دھیان دیجئے گردیو مانسی سیوا میں رغنات جی کی سیوا میں ڈوبے ہوئے ہیں باہر کے خبر نہیں ہیں اور اتنی سابدھانی سے پنکھی چل رہے ہیں کہ اگر ادھک کریں گے تو کئی ہوا کے جھونکے سے گردیو کی مانسی سیوا میں وکشیپتہ پیدا نہ ہو جائے سیوا بڑی سنبھل کرنی جائے اور خاص کر گردیو کی سیوا اتنی سنبھل کر بیارو سیوا ہو رہے ہیں اتنی سنبھل کر پنکھی چل رہے ہیں کہ بہت ادھک تیج نہیں اور بہت ادھک کم نہیں کم ہوگی تو گرمی لگے گی گرمی لگنے سے بھی شاید مانسی سیوا میں بگن آ جائے ادھک کروں تو ہو سکتا ہے اس سے بھی کئی مانسی سیوا میں وکشیپتہ پیدا ہو جائے بڑی سنبھل کر کر رہے ہیں ادھر گردیو نتربند رگونات جی کی سیوا میں تلین ہیں رگونات جی کو پشپ نوید ارپت کر رہے ہیں اور ٹھیک اسی وقت کیا ہوا کہ گردیو کا ایک ششے دور ساگر میں جہاج لے کر جا رہا ہے اپنا سمدری جہاج اپنا بیپاری تھا بیپار کا سمان لے کر جا رہا ہے اچانک جہاج ڈوبنے لگا فس گیا مجدھار میں تو ادھر سے ششے نے آواز دی گردیو کو اگرداز جی مہاراج کو گردیو رکشا کیجئے گردیو تو مانسی سیوا میں تلین تھے ادھر سامنے کون بیٹھے ہیں ناباجی مہاراج پنکی جھل رہے ہیں ششے نے آواز دی گردیو کو لیکن پتہ کسے چلا ناباجی کو اور ناباجی پنکی جھل رہے دے گردیو کو تو پنکی جھلتے جھلتے ناباجی کے من میں آیا کہ اگر میرے گردیو کی مانسی سیوا میں کچھ بگن نہ آ جائے وہ رکھنات جی کی سیوا میں ڈوبے ہوئے ہیں کہیں اپنے ششے کی آواز سن کر گردیو کی مانسی سیوا میں بگن نہ آ جائے وکشیپتہ پیدا نہ ہو جائے تو منہ گھبر آیا چت گھبر آیا اور چت گھبراتے گھبراتے اچانک کیا کیا ناباجی نے جو پنکی گردیو کو جھل رہے تھے وہ اس طرف چلنی شروع کر دی اور اس ششے کا جہاج اپنے آپ پنکی کی ہوا سے باہر نکل گیا باہر نکل گیا اور ادھر گردیو کو بھی ایک دب من میں حل چل ہوئی کیونکہ ششے پکان رہا ہے تو گردیو کے من میں بھی تھوڑی حل چل ہوئی تو کہیں منسی سیوہ میں تھوڑی سی وکشیپتہ آئی رگونات جی کے چرنوں سے دھیان تھوڑا سا ہٹا ادھر ناباجی کو پتا چل گیا کہ میرے گردیو کا دھیان ہٹ رہا ہے تو ایک دم ناباجی نے گردیو چنتہ مت کیجئے جہاج کنارے پر لگ گیا آپ رگونات جی کی سیوہ کیجئے بل ست گردیو اور اتنی بات سنی اگر گردیو کی نتر بھرا ہے مانسی سیوہ کرتے کرتے اچانک بولے یہ کون بولا میری مانسی سیوہ میں پرویش کرنے والا کون ہے آپ تن کی سیوہ دیکھ سکتے ہیں میں کچھ یہاں تن سے کر رہا ہوں آپ کو دکھائی دے گا کچھ پرپیت کر رہا ہوں نویدیر پرپیت کر رہا ہوں لیکن آنکھیں بند کر کے من سے کوئی سیوہ کر رہا ہوں یہ آپ کو کیا خبر گردیو نے کہا کون بولا ناباجی نے کہا وہی جس پر آپ کی کرپا ہے جس کو آپ نے بالپن سے پالا پوسا بڑا کیا شکشہ دی دکشہ دی پروی کا نام دیا اس کے سیوہ کس کا سہاس ہے جو آپ کی مانسی سیوہ پرویش کر پائے نتر بھرا ہے بولی اتنی آگے اپنے گردیو کی مانسی سیوہ میں پرویش کر گیا ناباجی مہاراج تب گردیو نے آدیش دیا تم پر پرویش کی کرپا ہے بس ایک آدیش دیتا ہوں تم بھکتوں کی چریت کی بات کرو تم بھکتوں کی بات کرو ناباجی کی نتر بھرائے گردیو جیس کے سنمو کہا گردیو اگر پرو کی بات کرنی ہو بھگوان کی کتھا کہنی ہو رام کرشن کی بات کرنی ہو آسان ہے کسی بھکت کی بات کرنی بڑی مشکل ہے رام کرشن کی تو گرندوں میں پڑھ کر بھی سن کر بھی کچھ نہ کچھ کہہ دیں گے لیکن بھکتوں کی بات کیسے کرے کیونکہ ان کے انتر جتنی گہرائی ہے اس گرائی تک ہو جا نہیں سکتا وہ باہر سے تو کچھ اور لگتے ہیں لیکن بیتر سنت کچھ اور ہی ہے بھکت اتنا گہرا ہوتا ہے اس کی تھاپ آنا بڑا مشکل ہے گردیو نے آشیروات دیا جس نے کھرپا کر کے تمہیں میری مانسی سیوہ میں پرویش کروایا ہے وہ تمہیں بھکت چریتر بھی کہلا دے گا وہ کرنے والے خود ہیں کہنے والے خود ہیں تم کیول اور کیول پرو کا چنتن کرنا اور پھر گردیو کے آشیروات سے بھکت کرپا سے نابا جی کے مہاراج کے جیون میں بھکت چریتر پرگٹ ہوا کیبل سنا نہیں گیا پرگٹ ہوا اور آپ انبھا کیجئے گا سات دن جب آپ یہاں بیٹھیں گے بھکتوں کے سنگی یاترہ کریں گے تو پرو کی جو یہ چریتر ہے بھگوان کی جو لیلا ہے یہ آپ کو سنائی نہیں دے گی آپ کو پردکش دکھائی دے گی آپ کے سنمک ہوگی یہ لیلا شکردیو کو سوامی ملک کو سپسٹ کرتے ہیں پرکشت سابدھان کرشن کتھا سنتی نہیں ہے کرشن کتھا دکھتی ہے آپ کے سنمک ہوگی پرگٹ ہوگی تب یہاں سیوا ہے بھور بھائی سے سانج درے تک سیوا کو ہی نیمہ مارو سنان کراوے وستر یوڑاوے بھوگ لگاوے سو لاغت پیارو کب تے نیہارتے آپ کی اور کب تے نیہارتے آپ کی اور کہ آپ ہماری اور نیہارو رادہ کرشن ہمارے دھام کو جان ورندہون دھام پدھارو اس لئے پریا پریتم سے پراتھنا کرے پر وہ سات دن یہ بھاو ہی میٹ جائے یہ جلندر ہے یہ ساکشات شیدہ ورندہون پرگٹھ ہو جائے وہ ورندہون میں بیٹھ کر آپ کی لیلہ کا رسہ سوا دھنا ہو من من پہنچ جائے وہاں پر رے من ورندہ وپن نیہار دیکھو رشکون بالکل سپسٹ کہا ہے ورندہ ونی سیما سے باہر ہری کو ناہی نیہار رے من ورندہ وپن گالو آپ بھی رے من رے من سب کی آواز نہیں آرہی پیچھے والوں کی رے من سب کی آواز نہیں آرہی پیچھے والوں کی رے من ورندہ ون اک چور بسط ہے ورندہ ون اک چور بسط ہے چورایا کیا نہیں یہ بتائیے گوپکاؤں کے گھر میں جا کر ماخن کی چوری آپ کرتے ہیں یمنا کے پلین پر عشنان کر رہی گوپکاؤں کی چیر کا آپ ہرن کر لیتے ہیں نو منڈل کی اس نابیتہ کو آپ ہرن کر لیتے ہیں اس اس قارے قارے بادلوں کی وہ کالیما کو چورا کر کانتی کو چورا کر آپ لے جاتے ہیں جو آپ کو پریم کرتے ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان کا سب کچھ چورا کر انہیں دردر کا بکھاری آپ بناتے ہیں اور کہاں تک آپ کی بات کرے پربو آپ تو وہ بھی چورا لیتے ہیں جو چورا نے کے لاکر نہیں ہے اپنے سنتوں کے مہاتماؤں بکتوں کے انت انت تو جنموں کے سنچت کے ہوئے پاپ کرم بھی آپ چھوڑا کر انہیں اپنا بنا لیتے ہیں آپ جیسا چور کون ہے جب یہ شب دہتے ہیں گوپکائیں چور تو بھوان بڑے پرسند ہوتے ہیں کیونکہ ماں کھان چور نہیں چیت چور ہے بھرندہ وناک نام ہنند کشو نام ہنند کشو بھرندہ وناکیو چلو منا بھرندہ وناکیو اس لئے بھرندہ ون میں جائیے تو کیول ایک درشن کی ابھیلاشہ لے کر تھوڑا سابدھان ہو یہ یہاں پر کئی بار ہم جاتے ہیں یہیں سے ٹیلی فون کر دیا ایسی کمرے بکروا دیئے اور جا کے تھاٹ سے رہے تو پھر پربو نہیں ملیں گے ابھیلاشہ شریف کرشنہ کی ہو تو کبھی ایک رات یمنہ کی پلین پر رک جانا کوئی ایک رات بھرندہ ون کی کنجوں میں بھٹک لینا کوئی کرپا ہو جائے گی کوئی گئیاں چارنے کرتے ہوئے نندلال نہ جانے کدھر سے مل جائے دیکھو ہو نہیں سکتا کہ ورندہ ون میں جانے والے کو گوبند کا درشن نہ ہوتا ہو یہ اسمبھو ہے کہ کوئی ورندہ ون گیا ہو اور بہاری جی نہ ملے یہاں تو ورندہ ون کی کنجوں میں نتی پرتی پریہ پرتم اکٹھے بچھن کرتے ہیں پرس پر مل کر جب بہریں وہ ورندہ ون کی کنجوں میں نہیں برنت بنے شوبہ ہمارے شام شامہ کی مکوٹے اور چندرکام آتے ادھر پر پان کی لالی کہو اہو کیسی بنی چھویے ہمارے شام شامہ کی یہاں تو نتی پرتی بھگوان وچن کر رہے ہیں ہو نہیں سکتا کبھی آپ ورندہ ون کی گلیوں میں بھیڑ بھاڑ میں گھوم رہے ہوں اور یہ کنیہ ہمارا اندلال کہیں آپ کو چھیڑ کر نہ گیا ہو کوئی کونی نہ مار کر گیا ہو یہ الگ بات ہے کہ آپ انوہب نہ کر پائیں انوہب ہوگا بھی کیسے کیونکہ 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 مایہ کا اثر ایسا ہے سنسار کا اکرشن اتنا پربل ہے کہ بھگوان دکھائی نہیں دیتے پرتکش آ جاتے ہیں تب کیونکہ انوہب نہیں ہوگا تھا کیونکہ سنسار کو بنانے والے پربل ہیں سمکرشن اس کو بنانے والے ہیں اگر کرشن اکرشت ہیں تو پھر سنسار بھی اکرشت ہوگا اور سچ کہوں تو سنسار کا اکرشن بھگوان سے بھی زیادہ ہے ایک جنم نے انت جنم بیٹھ گئے اور بار بار یہ سنسار اتنا اکرشت کرتا ہے اتنا اکرشت کرتا ہے کہ جی وہ اشور کو بھول جاتا ہے اتنا اکرشت لیکن بھید کہاں ہے کرشن بھی اکرشت کرتے ہیں سنسار بھی اکرشت کرتا ہے انتر کہاں ہے سنسار کا اکرشن انتر میں پیڑا دیتا ہے آپ کسی کے بھی جیبن کو کھول کر دیکھ لیجی سنسار کا اکرشن کہیں نہ کہیں پیڑا دیتا ہے دکھ دیتا ہے درد دیتا ہے لیکن کرشن کا اکرشن اند دیتا ہے تب ہی تو بھگتوں کی دل سے پوچھ کر دیکھو بھگتوں نے کہا دیمانوں نے اس دنیا میں درد کا نام دوا رکھا ہے کس لیے یہ پریم ایسا ہے اس کی انمولتہ ایسی ہے تب ہی تو گوپی کھائیں بار بار کھیتی ہیں تمہیں چھوڑ سن نند دلائری کوئی نہ میت ہمارو اب تو آ کر پکڑ لو ہے میرے پریتم برندہ ون میں سیوہ کا بدھان آپ جائیے برندہ ون میں آپ کو کوئی آنکھیں بند کر کے دھیان کرتے نہیں ملے گا وہاں پر کھلی آنکھوں سے گوپی کھائیں سمادی لگا لیتی ہیں لالی تیرے لال کی تیت دیکھوں تیت لال اور لالی جو دیکھن میں گئی پھر میں بھی ہو گئی لال ایک دن ایک گوپی کھا یمنہ کے پرین پر آنکھیں بند کر کے دھیان کر رہی ہے نارد جی آئے ورندہ ون کا درشن کرنے کے لیے آئے گوپی کھا کو دیکھا بڑے حچمت بولے ورندہ ون میں کوئی آنکھیں بند کر کے دھیان کرتا ہے کبھی دیکھا تو نہیں قریب آئے گوپی کھا کے بیچاری رو رہی تھی اکھیاں برس رہی ہیں نیتر کھول کر دیکھا تو نارد جی پرنام کیا بولے بابا بڑی کرپا کی درشن دیا بولے گوپی کھا ورندہ ون میں پرثم سمیں دیکھا کوئی آنکھیں بند کر کے دھیان کر رہا ہے تو کسے یاد کر رہی ہے تو کسے دیکھنا چاہتی آنکھیں بند کر کے گوپی کھا رو دی بولے بابا دیکھنا کسے چاہوں وہ نرموہی نندلال نندنندن وہ برج نندن برج راج کبھی آنکھوں سے اوجل ہی نہیں ہوتے ہر وقت ان کی سمرتی بنی رہتی ہے اور ہم اتنی بے سدھ ہو جاتی ہیں کہ سنسار کا کام بھی نہیں کر پاتی میں تو بابا آئی یمنہ کے پلین پر آنکھیں بند کر کے اس لئے بیٹھی ہوں کہ کوئی ایک پل آ جائے وہ نندنندن بسمرت ہو جائے کوئی ایک پل ایسا آ جائے کہ وہ کرشن کا نیا آنکھوں سے اوجل ہو جائے آپ بیچار کیجئے ورندہ ونہ دھام کی گوپی کا اس لئے آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہے کہ کوئی ایک پل آئے وہ نندنندن آنکھوں سے بسمرت ہو جائے اور ہم اس لئے آنکھ بند کرتے ہیں کہ کوئی ایک پل آ جائے کرشن نظر آ جائیں کتنا بڑا بھید ہے یہاں سنسار کا کرشن بہت عدیق ہے اور گوپکاؤں کے چت میں کرشن کا کرشن بڑا ہے جاگریت ہیں گوپکائیں پورنا جاگریت ہیں کرشن کے پرتی جانتی ہیں کون ہے آنکھیں بند کر لیں یا آنکھیں کھول لیں ان کے سوا کچھ نہیں ہے تب ہی تو ادھو سے کہتی ہیں کہ شام من شام دھن شام ہی ہماروتن آٹھوں یام ادھو ہمیں شام ہی سکاو ہے ان کے سوا کچھ نہیں ہے سروشور ہیں یہ سب کچھ ہیں یہ جن کا اٹھنا بیٹھنا رونا دھونا جاگنا سونا کبھل یہی ہیں وہ گوپکا کا غاب ہردے میں پرگٹ ہو دھیان دیجئے کرشن کا آنموم کرنا ہے بھلے کچھ پل کے لیے سہی پر گوپکا بننا بڑے گا اگر گردر لال کی انبوتی کرنی ہے تو بھلے کچھ پل کے لیے سہی ہمیں مینا بننا بڑے گا بن مینا بنے گردر گوپال انبوتی میں نہیں آئے گا جب تک بھکتی کی کرپا نہیں ہوگی ہردے میں بھکتی کا بیج نہیں آئے گا تب تک ان کی انبوتی نہیں ہے تب تک جیب خوشک ہے شوشک ہے بس مریپورن تو تب ہوتا ہے اگر کہیں کسی بھکت کے کرپا سے کشوری جی کی کرپا سے گوپکا کی کرپا سے بھکتی کے رس کی مطر ایک بوند بھی ہردے میں پرتشت ہو جائے پھر جو بھاپ پرگٹ ہوگا وہ تو انبوت کا وشہ ہے وہ بتانے کا وشہ نہیں ہے کتھا سنتے سنتے پریم رس پرگٹ کہیں ہو جائے کیا لکشن پرگٹ ہوگا اس کا ورنن مخاربند سنت تو نہیں ہو سکتا یہ تو پرم انبوتی ہے آپ میں جسمیں ہوگا وہ خود ہی انبوت کرے گا اب کسی کو پریم ہو جائے لکشن سہج پرگٹ ہو جائے گی پرگو کے پرتی پریم بس اتنا پتہ ہے کہ آپ ساتھ دن انتر مند سے یہاں بیٹھ کر کتھا سنیے ایک کام آپ کو بڑی ایمانداری سے کرنا ہے ایک کام مجھے بڑی ایمانداری سے کرنا ہے آپ کو کیول ایمانداری سے کتھا کو سننا ہے اور مجھے ایمانداری سے کتھا کو کہنا ہے یہ دونوں کام بڑی ایمانداری سے ہونی چاہیے یہاں ایک پرتیشت بھی بھائی مانے کی کن جائش نہیں ہے آپ ساتھ دن بیٹھ کر پرے ایماند سے شبن کرتے ہیں چت سے سنتے ہیں اتنا کہوں گا کہ ساتھ دن بعد کرشن ملے کے نہ ملے یہ تو پتہ نہیں لیکن سنسار چھوٹ جائے گا اور سنسار چھوٹنے کا ارتھ یہ نہیں ہے کہ آپ چھوڑ کر گربار چھوڑ کر پتی چھوڑ کر پتنی چھوڑ کر کچھ بھاگ جاؤ گے نہیں چھوٹنے کا ارتھ کیا ہے تن سنسار کا ہو جائے گا اور من شرکرشن کا ہو جائے گا تن سے آپ سنسار کی شیوہ کریں گے اور من سے شرکرشن کے ہو جائیں گے ہر روپ کرشن کا ہو جائے گا بس پھر ایک ایسی لگن بھی تر میں جو گوپکاؤں کی چت میں بھاگ ہے جو ہر وقت گاتی ہیں داسی کی بھنتی سن لی رو او برج راج دولارے داسی کی بھنتی سن لی رو او برج راج دولارے ایک بار ہردے سے لگا لو اے میرے پرینتم ایک بار ہردے سے لگا لو ہم تمہارے ہیں ہم تمہارے ہیں ہم تمہارے ہیں ہم تمہارے ہی دنے ہیں ہم تمہارے ہی دنے ہیں ایک بار ہردے سے لگا لو دیکھو اس بات کا انبو ہوگی نہ ہو جھوٹ ہی بول دو آپ سب نے اگنیت پڑا ہے نا میتھمیٹکس پڑا ہے نا تو میتھمیٹکس میں ایک سم آتا ہے جیسے مالو تھیورم آئی اب پائتھاگورس تھیورم ہے پروف کرنا ہے ہم کیا کرتے ہیں شروعات کہاں سے کرتے ہیں let a b is equal to c d something مان لیتے ہیں مولدھن پتا نہیں بیاج پتا ہے در پتا ہے سمیہ پتا ہے تو مولدھن نکالنا ہو تو کیسے نکالوگی شروعات کہاں سے کروگے گریت تو سب نے پڑا ہے نا چاہے مجبوری سے پڑا ہو چاہے شونگ سے پڑا ہو مولدھن پتا نہیں بیاج پتا ہے در پتا ہے سمیہ پتا ہے مولدھن کیسے نکالیں گے مان لیجیے مولدھن سورپیہ شروع کہاں سے کریں گے مان لیجیے مولدھن سورپیہ ماننے سے شروع ہوں گے اور انتمہ واسطیق پرنام آپ کے سام مکھا جائے گا اگر سنسار کا میتھمیٹکس بھی ماننے سے شروع ہو سکتا ہے اور انتمہ واسطیقتہ سامنے آ سکتی ہے تو پھر اگر پروکہ گھنیت ہو وغوان کے پریم کی بات ہو تو یہاں بھی مان ہی لیتے ہیں ہم تمہارے تھے انباب نہیں چھوڑ دیجئے ہم تمہارے ہیں جھوٹ ہی کہہ دو ہم تمہارے ہم تمہارے تھے ہم تمہارے ہی رہیں گے تمہارے تھے پر بھو جی تمہارے اوہ تمہارے ہی رہو گے تمہارے ہی رہو گے تمہیں چھوڑ سن نند دولارے کوئی نامیت ہمارو تمہارے چھوڑ سن نند دولارے کوئی نامیت ہمارو تمہارے چھوڑ سن تمہارے چھوڑ سن نند دولارے کوئی نامیت ہمارو اب تو آ کر باں پکڑ لو اے میرے پریعتم اب تو آ کر باں پکڑ لو اے میرے پریعتم ہم تمہارے تھے پر بھو جی موسیقی 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 تیری کارن سب جگ چھوڑا تجھ سنگناتا جوڑا تیری کارن سب جگ چھوڑا تجھ سنگناتا جوڑا پیارے تیری کارن سب جگ چھوڑا تجھ سنگناتا جوڑا پیارے ایک بار پربو ہس کر کہہ دو تُو میرا میں تیرا پیارے ایک بار پربو ہس کر کہہ دو تُو میرا میں تیرا پیارے سانچیں پریت کی ریت نبھا دو اے میرے پریعتم سانچیں پریت کی ریت نبھا دو ہم تمہارے تھے پربو جی ہم تمہارے ہی رہیں گے تمہارے تھے پربو جی تمہارے ہوں تمہارے ہی رہو گے تمہارے تھے پربو جی تمہارے ہی رہو گے ہم تمہارے تھے پربو جی ہم تمہارے ہی رہیں گے ہم تمہارے ہی رہو گے ہم تمہارے ہی رہو گے ہر وقت گنگناتے رہو بھلے انوبھا نہ بھی ہو مان ہی لیجئے بس جھوٹ ہی کہ دو بھگوان سے پربو آپ ہمارے تھے ہمارے ہی ہیں ہمارے ہی رہیں یہ سچ ہے بھگوان ہمارے تھے ہیں رہیں گے اپنی طرف سے بھی کہ دو ہم آپ کے تھے پربو آپ کے ہی ہیں آپ کے ہی رہیں گے جھوٹ سے بھی شروع ہوں گے ماننے سے شروع ہوں گے ایک دن آئے گا جب پر تک انوبھا ہو جائے گا سنتے سنتے کبھی نہ کبھی پربو آئیں گے گو سوامی کہتے ہیں نا رامنام جپرے منا جب لگ گھٹ میں پرانا کبھی تو دین دیال کے بھنک پڑے گی کار آپ گنگناتے رہیے آپ دن رات پکارتے رہیے ہم ایک کام تو سبھی ہیں جو پکار تو سب سکتے ہیں گاہ تو سب سکتے ہیں گنگناتے رہیے جب تک شبد آپ کے کانٹے سے نکلتے ہیں وہ سور ہے وہی سور جب آپ کے ہردے سے نکلے گا پھر دھونی ہو جائے گا اور جب وہی دھونی آپ کی آتما سے اٹھے گی پھر وہ پکار ہے اور جب پکار بنتی ہے پھر بھگوان رکھ نہیں پاتے پھر پربو کو آنا پڑتا ہے لیکن تب تک چلتے رہیے تب تک پکارتے رہیے گنگناتے رہیے کہیں سے صحیح پکھنڈ سے صحیح جھوٹ سے صحیح ماننے سے صحیح ہوں گے آج پرتم دبس کی آترا ہے کیسے بھی آجائیے رس کسی طریقے سے صحیح آئیے بس نامن کرے تب بھی پہن جاؤ تن صحیح تن آئے گا تو رس تو من ہی لے گا اور جب یہ رس من کو ملے گا من آئے گا کھینچے گا آپ کو ابھی بار بار میں نے پھر کہا سنسار کا کرشن ہے سنسار کی اور جیب کا من بار بار جاتا ہے من سبھاب تو دوسٹا من کا سبھاب ہے سنسار کی اور جانا نہیں چاہو کہ تب بھی جائے گا کیونکہ کرشن نے بنایا بھاگوان اتنے آکرشت ہیں اپنی بھرکوٹی سے اپنے بھال سے اپنے تیج سے اپنے نینن کے اس اشاروں سے اپنے کومل ہاتھوں سے اپنے وینوں کے وادن سے اپنے نوپر کی جھنکار سے نہ جانے کس کس ادا سے بھاگوان انت انت بھرمان کو اکرشت کر لیتے ہیں اور پھر جو اس کی رچنا ہے اس میں بھی سمرستہ ہے اکرشت کرنے کی اور پھر جیب کا من پھر ایک جنم کی عادت نہیں ہے انت جنموں کی عادت ہے سنسار کے بھوگ بھوگنے کی تو پھر کیسے من جائے اس اور لوگ بار بار کہتے ہیں دھیان میں من نہیں لگتا بھجن میں من بھار سنیں اور کوئی اپائے نہیں دھیان میں من نہیں لگتا آپ بیٹھئے ہم من کے سامنے ہار جاتے ہیں پرتیک جی من کے سامنے ہارتا ہے اور گروہ ماراج کیا فرماتے ہیں من جیتے جگ جیت لیکن من جیتے کیسے سادھن ایک ہے کسی بقت کے سنگ جڑیے جیون میں ست سنگ ہو تو پھر من اپنے آپ سہج جائے گا بلات مجبور نہیں کرنا پڑے گا من سہج جائے گا بھوک لگتی ہے بار بار آپ دھیان دیجئے کیوں کیونکہ اندر ایک لے ہے اندر ایک سسٹم ہے اندر ایک انوشاسن ہے شریر کے اندر پوری پرکیلتی انوشاسن پر چل رہی ہے ایک سہج سے چل رہی ہے پرتوی سورے کی پرکرما کرتی ہے سہج ہے انوشاست ہے ایک لے ہے ایک صحیح انترال کے بعد بھوک لگتی ہے پیاس لگتی ہے آپ چاہو نہ چاہو تین گھنٹے چار گھنٹے بیٹے پھر شریر کچھ مانگتا ہے پھر کچھ چاہیے شورے والے کو تو دو گھنٹے بعد کچھ چاہیے ایک لے ہے بیٹر کی ایک لے ہے ایک صحیح انترال کے بعد نید آ رہی ہے سونا ہے شریر اپنے آپ آنکھیں بند ہونے لگیں گی آپ نہیں چاہو گے تب بھی آنکھیں بند ہوں گی من کو بشرام چاہیے تن کو بشرام چاہیے اسی پرکار آتما کی بھی ایک خوراک ہے آتما کی بھی کلے بدتا ہے ایک انوشاسن ہے آپ دیکھو یہاں پر آئے ایک انوشاسن ہے آپ نے اس قدر بیٹھنا ہے یہ آپ کے مریادہ ہے پنگتی میں بیٹھئے موائل مت ایوز کریں آپ اس میں بولی ہے نہیں کوئی چرچہ مت کریں کس انوشاسن کیوں تاکہ آپ رس لے پائیں آپ انند لے پائیں اور جہاں انوشاسن نہیں ہوگا ماں سب گڑھ بڑھ ہو جائے گا پوری پرکرتی کو دیکھئے پوری پرکرتی انوشاست ہے کیا آج تک کبھی ایسا ہوا کہ پرتوی جو ارث ریول کر رہی ہے اراؤن ڈا سن جو اس کا ٹائم انٹرول ہے وہ کتنے ہیں 365 days and 6 hours 365 دن 6 گھنٹے ابھی آج تک کبھی ایسا ہوا انوشاسن بھنگ ہوا ہو کوئی ایک سیکنڈ بھی ادھر سے ادھر ہوا ہو نہیں ریولویشن آف ارث اراؤن ڈس اون ایکسز اپنی دھوری پر پرکرما چوبیس گھنٹے میں آج تک کبھی ایسا ہوا یہ انوشاسن ختم ہوا ہو آج بھی چوبیس گھنٹے ہیں پرتوی اپنے گھرنان پر جو گتی کر رہی ہے وہ ایک راؤن چوبیس گھنٹے میں کمپلیٹ کر رہی ہے ایک سیکنڈ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوا آج تک کبھی ایسا ہوا بھبول کے پیڑ پر آم ہو گئے ہو نہیں ہو پائے ہو بھی نہیں سکے گا پرکرٹی انوشاست ہے انوشاسن میں بندی ہوئی ہے اور انوشاسن بھگوان کا ہے جیون بھی اگر انوشاست ہو تو دکھ نہیں ہوگا کست نہیں ہوگا جیون میں دکھ کم ہے جب جی صاحب میں گنانک صاحب فرما رہے ہیں حکم رجائی چلنا نانک لکھیا نال جو ایشور کی حکم میں ہے پھر کست نہیں ہے اب آپ گاڑی لے کر جا رہے ہیں سڑک پر ٹریفک کے نیم ہے ریڈ لائٹ ہے تو آپ کو رکنا پڑے گا یہ نیم ہے انوشاسن ہے یلو لائٹ ہو جائے گی آپ تیار ہو جائے گی گرین ہوگی آپ چلیے آپ کو چلنا پڑے گا اب ریڈ لائٹ ہے آپ نیم توڑ رہے ہیں اور آپ کروس کر رہے ہیں بھگل والا آیا گاڑی ٹکرائی ایکسیجنٹ ہوا چھوٹ لگی کسور کس کا ہے دوش کس کا ہے نیم توڑنے والے کا اس لئے گروہ مہاریس پس فرماتے ہیں جو اس کے حکم میں ہے وہ دکھ ہی نہیں ہو سکتا جو ان کے حکم میں ہے اسے کسٹ نہیں ملے گا دکھ کب ہوا کسٹ کب آیا آپ کے جیبن میں آپ بھگوان پر دوش مت دیجئے تھوڑا اپنا بشلشن کریں جان کر دیکھئے آپ نے کسی نیم کی اُلنگنا کی ہوگی کچھ نیم ٹوٹا ہوگا کچھ اُلنگنا ہوئی ہوگی کسٹ ہوا ہوگا کیونکہ بھگوان اتنے کرپالوں ہیں اتنے دیالوں کسٹ ہوتی ہے ان کے ہاتھ تو سدا یوں ہیں کہ بھر آشیروات دیتے ماں کبھی کسٹ نہیں دیتی آپ خود انمو کریں جو شبد میں کہہ رہا ہوں یہ آپ سے بہتر میں نہیں جان سکتا ماں آپ ہیں لیکن ماں کبھی کسٹ نہیں دیتی وہ آشیروات دیتی ہے کتنا کسٹ بھی مل جائے کتنا دکھ بھی جیبن میں آ جائے لیکن ماں کے اندر سے جو آواز نکلے گی وہ دعا ہی ہے وہ بلیسنگ ہی دے گی وہ آشیروات ہی دے گی اور جو جگہ جننی ہے جو جگدیشور ہے جو ببنیشور ہے ماں میں کرونا ہے اور یہ کرونا کے ساغر ہے ماں میں دیا ہے تو یہ دیا کے ساغر ہے اگر کچھ کچھ ندیا بھر کرونا کرپا کرنا جانتی ہے کرونا کرنا جانتی ہے پھر جو مہا ساغر ہے اندر ساغر ہے وہاں سے دکھ نہیں ملے گا کسٹ نہیں ملے گا آشیروات ملتا ہے پریم ملتا ہے ان کی گودی میں سکون ملتا ہے لیکن پھر بھی جیون میں اگر کچھ کسٹ ہے ہو رہا ہے تو پھر ایک بھکتی کا پتھ بھی کچھ کہتا ہے اگر جیون میں کسٹ آئے تو سمجھے گا کرشن آپ سے پریم کرتے ہیں یہ بھی کارن ہے بین کسٹ کے جیون جینا نہیں سکتا اور پھر جب جی ساہ میں گنانک مہاراج فرمارے نانک بھگتہ سدا ویگاس سنیے دکھ پاپ کاناش ایک یہی تو ہیں جن کی وعنی سننے سے جیون کا کسٹ کتنا بھی اتروہیت ہو جائے گا دکھ ختم ہو جائے گا اس کا عرض کیا ہے کہ اگر آپ پرتی دن بھگت وعنی سنتے ہیں بھگتوں کی وعنی سنیں گے تو کیا جیون میں کسٹ نہیں آئے گا دکھ نہیں آئے گا آئے گا لیکن پرباب نہیں ڈال پائے گا آئے گا تو صحیح لیکن آپ پر اثر نہیں ہوگا جیسے دامن پر مٹی لگے آپ جھاڑ دیتے ہیں بھگت کے جب میں بالکل ایسا ہی ہوتا ہے بھگت کے جب میں دکھ آئے تو پھر وہ پرساس سمجھ لیتا ہے پر وہ کا کینا مٹھا لگے نام پدارت نانک مانگے بھگتوں موج میں مستی میں جس کو نام روپی رس مل گیا نانک نام جہاج ہے چڑے سوترے پار جس کے پاس جس کے ہردے میں نام روپی رس ہے گردیب کی کرپا سے نام ملا ہے پھر اس کے جب میں کشت نہیں ہے آئے گا تو چلا جائے گا پرباب نہیں ڈال پائے گا جیسے معلوم آپ کی باشتہ میں سمجھاؤں بیماری آئی کوئی اچانک سوائن فلو آیا ڈنگو آیا آپ پرباب ہو رہا ہے لیکن کیا اس بیماری کا اثر سپر ہوتا ہے نہیں نہیں ہر کوئی تو بیمار نہیں ہوتا سارے سماج کو تو سوائن فلو نہیں ہوا سارے سماج کو تو ڈنگو نہیں ہوا کسے ہوا جو اندر سے سکشم نہیں تھا جس کے اندر سکشمتہ تھی بیماری اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی اسی پرکار جیون میں کشت تو آیا دکھ تو آیا لیکن بھکت کے اندر نام کی اتنی سکشمتہ ہے اتنی پاور ہے نام کی کہ وہ کشت آنے کے بعد بھی اس پر پرباب نہیں ڈال پائے گا اور وہ چلا جائے گا بھکت کے جن میں پرباب نہیں ہے کیونکہ جہاں نام کا پرباب ہے جہاں نام کے رسل میں بھکت ڈوب رہا ہے اس لئے بار بار کے تو بھکت کا سن کیجئے آپ کسی بھکت کے قریب جائیں گے تو بھگوان کا پرتکش انباب کریں گے اس لئے بھاگت سب سے پہلے آپ کا نیچ انباب ہے نیچ انباب ہے لیکن ہوگا کب وہ نیچ انباب بھی سنتوں کی شن میں بیٹھنے کے بعد قریب جائیں گے تو انباب ہوگا کسی بھکت کو دیکھو گنگا جی پر جائیے تو کتنے گھاٹ بنے ہوئے آپ کسی ایک گھاٹ سے چلے جائیے بیچ میں گنگا جی میں یہاں پر بھی مہا ساغر ہے کرشن پریم لیکن کرشن پریم کے مہا ساغر کے قریب کتنے گھاٹ ہے میرا کا گھاٹ ہے ریداس کا گھاٹ ہے نانک روپی گھاٹ ہے نام دیب کا گھاٹ ہے تکہ رام جی کا گھاٹ ہے کتنے سنت کتنے بھکت کتنے مہنت بیٹھے ہیں کسی ایک کشن میں چلے جائیے وہاں پہنچ جائیں گے مقصد تو وہاں پہنچنا ہے بھاگت کا عدیشت تو مطر اتنا ہے کہ آپ کسی پرویجن سے صحیح لیکن ایک بار مل لیں ایک بار چلے لیں ایک بار انمو کر لیں صرف احساس ہے یہ روح سے محسوس کرو پیار کو پیار ہی رہنے دو کوئی نام نہ دو صرف احساس ہے یہاں پرتکش انموتی ہے ساتھ دن یہ قبل کتھا نہیں ہے آج پرتکش دیوست ہے کچھ مئیمہ کا دن ہے بھاگت نام کی مہیمہ ہے اور بھاگت تو اس بھاگت کی مہیمہ میں بھاگت نارائن سم کہہ رہے ہیں دیکھو بھاگت سم بھاگت کی وانی ہے سم نارائن کے موقع سے پرگٹ ہوئے ہیں بھاگت کے اس انسار بھی پرتھم پرگٹہ سم شریحری ہیں اور شریحری نے اس کا مہاپرساد کس کو دیا ہے برما کو دیا ہے برما نے اسی بھاگت کا اپدیش کسے دیا نارجی مہارج کو دیا نارج جی نے اسی چتو شلوکی جو بھگوان کے موقع سے پرگٹ ہوئی وہ چتو شلوکی ہے چار شلوک ہیں بھگوان نے کس کو پردان کیے برما کو برما نے کس کو پردان کیا نارج جی مہاراج کو پھر نارج جی گرودیو کی روپ میں ہے اور نارج جی کسے پردان کرتے ہیں وید ویاز جی کو کتنے شلوک دیئے چار شلوک اور وید ویاز جی نے چار شلوک کے کر دی اٹھارہ ہزار آپ دیکھو ریٹرن کتنی تگڑی ہے کوئی بینک دے گا دیئے کتنے چار شلوک اور بدلے میں لٹائے کتنے اٹھارہ ہزار کتنے گناہ ہو گئے پنتاریس سو کیلکوریشن کر لیجئے اتنی ریٹرن تو کوئی بینک نہیں دے تاج بھی وید ویاز نے دیا اور وید ویاز جی نے اسی بھاگوٹ کو پدیش کسے دیا شکدیو گوسوامی کو اور شکدیو جی کے مادم سے پرکشت کو اور پرکشت سے ہوتے ہوئے پھر سکل وشو میں بھاگوٹرپی مہا پرساد کی پرابتی ہوئی ہے اور بھگوان سیم کہتے ہیں نتیم بھاگوٹم یستو پورانم پتھتے نرہ دھیان دیجئے جو نرن کہہ رہے ہیں نتیپرتی نتیم بھاگوٹم یستو پورانم پتھتے نرہ پرتکشرم بھویت سے کپلا دانجم پھلم جو نتیپرتی گھر میں بیٹھ کر بھی بھاگوٹ کا پارٹ کرتے ہیں ان کے اوپر میں اتنی کرپا کرتا ہوں اتنی کرپا کرتا ہوں کہ ان کو کتنی کتنی سستر کپلا گئیاں دان دینے کا پل دے دیتا ہوں آپ دھیان دیجئے ماتر ایک شلوک پڑھنے سے نتیم بھاگوٹم یستو پورانم پتھتے نرہ ایسے جیو کو میں کپلا گئیاں دان دینے کا پل دیتا ہوں دھیان سنیے پھر نرن کہتے ہیں کہ شلوک آردھم شلوک پادھم با نتیم بھاگوٹو دھم پتھتے شنو یاد یستو گو سسترم فلم لبیت کپلا گئیاں دان دینے کا پل ہجاروں ہجاروں اور گئیاں دینے کا پل اشب مید یگی کرنے کا پل پر دان کر دیتا ہوں دیکھو یہ سب کیا ہے پرلوبھنے جیسے آپ نے چھوٹے بچوں سے کام کروانا ہو بچے پڑھ نہیں رہے تو ماں کیا کرتی ہے پتہ کیا کرتے ہیں کہ اب کی بار فرسٹ آئے گا اچھی طرح پڑھے گا تو نئی سائیکل ملے گی نئی چیز ملے گی تھوڑا اور بڑا ہو گیا بائیک مل جائے گی یہ کیا ہے پرلوبھنے کس لیے دے رہے ہیں تاکہ بچہ پڑھے ٹھیک اسی پرکار بھاگوان بھی پرلوبھن دے رہے ہیں کہ اگر نتی پرتی آپ بھاگوٹ کا پاتھ کرتے ہیں تو آپ کو اشمی دیکھئے کرنے کا پھل مل جائے گا آپ کو سہستر گئیاں دان دینے کا پھل مل جائے گا آپ کو کتنے کتنے نہ جانے بھنڈار لگانے کا پھل مل جائے گا لیکن یہ کیا پرلوبھن ہے اور یہاں تک پرمو نے کہا کہ یہ چھنٹی ویشنبے بھکت پرم شاسترم بھاگتم ہی بے کلپ کوٹی سستنانی مملو کے بسندتی تھے کہ اگر کوئی کسی برامن کو بھکتوں کو بھاگت ہی پردان کرتا ہے تو ایسے جیو کو میں اپنے بیکنٹھ لوگ میں کروڑوں ورشوں کے لئے سستان دے دیتا ہوں یہ بھی کیا پرلوبھن ہے کسی طریقے سے صحیح آپ بھاگت کی شن میں آئیے پھر ایک سان پرمو کہتے ہیں جو انتیم شلوک پرمو نے کہا وہ بڑا عدبوت ہے یہاں تک تو بھکوان پرلوبھن دے رہے ہیں آپ ایسا کروگے تو یہ ملے گا آپ ایسا کروگے تو یہ ملے گا کسی لئے کہہ رہے ہیں کسی طریقے سے صحیح آپ بھاگت کی شن میں آئیے ہیں اس لئے پرمو دے رہے ہیں لیکن جو سب سے عدبوت شلوک بھکوان کہتے ہیں مت کتھا واجکم نتیم جو پرتے دن میری کتھا کو کہتے ہیں مت کتھا شبنے رتم جو بڑی رتی سے رتی مانے بڑی لگن سے بڑے ڈوب کر میری کتھا کو سنتے ہیں اور مت کتھا پریت منسم اور جو من سے میری کتھا کو پریت کرتے ہیں ایسے جیو کو میں کبھی پرتیاغ نہیں کرتا ایسے جیو کو میں اپنا بنا لیتا ہوں دیان دیتی شبدوں پر سب سے پہلے اتنے شلوکوں میں بھاگوان نے کبل اتنا کہا کبل پرلوبن دیا اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ ملے گا ایسا کریں گے تو یہ ملے گا سنسار بھی پرلوبن دیتا ہے کچھ کام کرنے کے لیے اب آپ کمپنیز میں جائیے اب کام کروانا ہو تو انسینٹیو رکھ دیا جائے گا اتنا کمپلیٹ کرو گے ٹارگٹ تو یہ ملے گا اس کے اوپر اتنا کرو گے تو یہ انسینٹیو ملے گا یہ کیا پرلوبن ہے لیکن بھید کہاں ہے بھاگوان کے پرلوبن دینے میں سنسار کے پرلوبن دینے میں تھوڑا بھید ہے سنسار کا پرلوبن سنسار ہی دے گا لیکن بھاگوان کا پرلوبن بھاگوان سے ہی ملائے گا یہ انتر ہے پرلوبن دونوں دے رہے ہیں سنسار بھی دے رہا ہے کسی کمپنی میں جائیے اتنا ٹارگٹ ہوگا دو لاکھ کا پورا کرو گے تو کم سے کم دس ہزار پر ملا تو سنسار ہی اتنا پورا کر دو گے تو ایک گاڑی مل جائے گی ملا تو بدلے میں سنسار ہی لیکن جب بھاگوان پرلوبن دے رہے ہیں تو اس کا بھی ایک قدشش ہے کہ اگر بھاگوان کے پرلوبن میں بھی آپ پھس جائیں گے اس شکاری کی جال میں پھسیں گے لیکن جو ملے گا وہ انمول ہوگا پر وہ ہی ملیں گے اور پھر جہاں بھاگوان یہ کہہ دیتے ہیں کہ مت کتھا واجکم نتیم نتی پرتی جو میری کتھا کا کتھا کو کہتے ہیں مت کتھا شبنے رتم رتم شبد بڑا عدبوت ہے رتم مانے رتی رتی مانے ڈوب جانا بس یہ ویدی ہے کتھا سننے کی دیان دیجی کیونکہ میں نے پرنمہ میں کہا جہاں سے چرچہ ہماری شروع ہوئی بھاگوان کی کتھا کیا کرتی ہے گوپکائیں کہہ رہے ہیں شوڑ مانگلم شریمدہ تاتم بھوکتھا بھوکتھا مریتا تاتم بھوکتھا جانا توا کتھا مریتا تات جی بھوکتھا بھوکتھا تب کتھا مریتا بھوکتھا ہمارے تب تجیبن کو شانت کر دے لیکن ایک ارثور بھی ہے اگر اور گھرائی سے دیکھیں گے ایک ارثور بھی نکل سکتا ہے گوپکائیں کہتے ہیں تب کتھا مریتا تب کتھا مریتا آپ کی کتھا مار دیتی ہے تب تجیبن ہمارے جیبن کو تب تکر کے رکھ دیا ایک ارثور الٹا بھی ایک بھاپ سے دیکھیں گے تو انباب ہوتا ہے آپ کی کتھا مریتا سبروپ ہے اور جب مریتا ہے تو پھر جیول کی تپتتا کو وکشیپتا کو شانت کر دیتی ہے اور اگر ایک چھوڑ سے دیکھیں تو ایک بھاپ اور بھی ہے تب کتھا مریتا آپ کی کتھا کسی کابل نہیں چھوڑتی دیکھو یہاں خطرہ ہے ساتھ دن کتھا سنیں گے میں آپ کو پرثم دین ہی کلیر کر دوں تب کل سے آنا یہاں خطرہ ہے جو ہو وہ نہیں رہو گے اب لوگ پوچھتے خطرہ کیا ہے اگر اگر ایک کولا کتھا سن لے ساتھ دن بیٹھ کر نشت من سے ستھر ہو کر بھگوان کی کتھا کا رس لے لے تو آخر دن کولا نہیں رہے گا ہیرا ہو جائے جو آیا تھا وہ نہیں رہا اگر ایک چھوٹا سا بیج بیٹھ جائے اور یہ رس لے لے آپ تھوڑا انموم کیجئے گا ایک بیج کو ایک ورکش کے سن مخلے کر جائیے ایک چھوٹے سا بیج کو ایک ورکش کے سن مخلے کر جائیے ورکش کا ورکش ہے اور بیج کو یہ کہو یہ تو ہے وہ مانے گا نہیں کیوں کیونکہ یہاں تک جانے کیلئے اسے ایک لمبی یاطرہ کرنے جمین میں دبنا ہے مرنا ہے مٹنا ہے گلنا ہے سڑنا ہے دھوپ گرمی سردی سب کا احساس کرنا ہے پھر موسم کا انتجار ورشوں انتجار کرنا ہے ورشوں کی پرتکشہ ہے اور ورشوں کی پرتکشہ کے بعد پھر بیج پہلے انکورت ہوتا ہے بودھا بنتا ہے پھر اتنے سمیں کہ انترال کے بعد وہ ویرات بنے گا ویرات برکش کے روپ میں پرنے تو ہو جائے گا لیکن اب ایک خطرہ ہے جو بیج یہ جاننا چاہتا تھا کیا ایک دن میں یہ ہو پاؤں گا جب وہ بنا تو پھر بیج نہیں رہا جو جاننا چاہتا تھا وہ رہا ہی نہیں کیونکہ وہی تو ویرات بن گیا دیان دیجئے بیج کی سمبھاونا ہے ویرات برکش بننے کی لیکن بیج اپنے اندر جان کر دیکھ نہیں سکتا کہ ایک دن میں کیا بنو رہا لیکن انسان کو پھر برکش نے اتنی شمتہ دی ہے کہ وہ اپنے اندر جان کر دیکھ سکتا ہے کہ ایک دن وہ کتنا ویرات ہو سکتا ہے یہ شمتہ پھر برکش نے ہم سب کو دی ہے پر ایک ویرمنا ہو رہا ہے پر تیک بیج ویرات نہیں بن پاتا کہیں یوں ہی مٹ جاتے ہیں دب جاتے ہیں اور اس سے بڑی ویرمنا کیا ہوگی کہ انسان کو پھر برکش نے بھیجا اس انسار میں کچھ انبھو کرنے کے لیے کچھ ویرات بننے کے لیے اور یہی رول گئے یہی مٹ گئے یہی دب گئے اور کئیوں کو تا انکرن ہی نہیں ہو پاتا کچھ انکرن ہو جاتا ہے پودھے نہیں بن پاتے پودھے بن جاتے ہیں اس سے آگے نہیں چل پاتے پھر کوئی ایک ویرمنا کی جاگریتی ہوتی ہے کوئی ویویک بدھی جاگریت ہوتی ہے کوئی سنت کرپا ہوتی ہے کوئی سدگر کرپا ہوتی ہے پرساد ملتا ہے جب ایک انسان کی جاگریتی بھیتر آتی ہے اور وہی اندر چھپا ہوا ایک سکشم سے سکشم بیج ویرات ستہ کے روپ میں پرنت ہوتا ہے جبکہ ایک بات دھیان دیجئے گا یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ ایک شمتہ ہم سب میں ہیں بھگوان نے سب میں بھری ہے انتر اتنا ہے کوئی جاگریت کرپاتا ہے کوئی نہیں جاگریت کرپاتا کئی چھوڑ جاتے ہیں اس لئے بھاگوٹ میں یہ خطرہ ہے بھیج کو ویرات بننا ہے اگر بھیج پراثم دیوس بیٹھ جائے سات دن رس لے لے تو سات دن بھیج بھیج نہیں رہے گا ویرات برکش بن جائے گا اگر اگر پراثم دیوس سنت کے اگر ایک نر ایک جیو کثہ رس لے لے سات دن بیٹھے چت سے من سے ڈھو بھ جائے گا تھوڑا پریاس بھروسہ پرساد کا اور کرے اس یاترہ کو پریپرون تو پھر سات میں دن نر نر نہیں رہے گا ساکشات نارائن بن جائے گا ساکشات شرکشن بن جائے گا یہ یاترہ ایک بیج کے ویرات بننے کی ہے یہ سات دن کی یاترہ ایک نر کے نارائن بننے کی اسے کم میں کام یہاں خطرہ تو ہے اس لئے اگر آپ کو ڈر لگے تو کل سے مت آنا اتنا خطرہ تو مول لینا پڑے گا بچ ہوگی نہیں آپ یہ پکا ہے ڈاتا جی نے ایک بار ہی سنی تھی فضل گئے ہر بار سننے سے پہلے بیچار کر لیتے ہیں اب نہیں کرنا لیکن جب سات دن بیٹھ جاتے ہیں رس میں ڈوکتے ہیں تو پھر ایسا ایسا رس ایسا آنند بھگوان پرگڑ کر دیتے ہیں جی پھر چھوڑ نہیں پائے گا دھیان رکھئے گا اگر ایک بار آپ کو انبہ ہو گیا آپ سنسار تو چھوڑ سکتے ہیں کتھا نہیں چھوڑ پائیں گے پر وہ کا نام نہیں چھوڑ پائیں گے اگر ایک بار رس مل گیا ہاں جب تک یہ رس ملا نہیں ہے سنسار اکرشت کر سکتا ہے آپ لیکن جس دن اس آنند کی اس امرت کی ایک بوند بھی بیتر گئی پھر سنسار دھرا کا دھرا رہ جائے گا آنکھ والوں نے تجھ کو ہے دیکھا کان والوں نے تجھ کو سنا ہے تیرا درشن اسی کو ہوا ہے تیرا درشن اسی کو ہوا ہے جس کی آنکھوں پہ پردہ نہیں ہے میرے بانکیں بہاری سوریاں تیرا جلوہ تھوڑا تھوڑا گنگنالیا کرو ساتھ ساتھ میرے بانکیں بہاری سوریاں لوگ پیتے ہیں پی پی کے گرتے لوگ پیتے ہیں پی پی کے گرتے ہم بھی پیتے ہیں گرتے نہیں ہم تو پیتے ہیں ستھ سنگ کا پیالا ہم تو پیتے ہیں ستھ سنگ کا پیالا یہ تو امرت ہے مدیرہ نہیں میرے بانکیں بہاری سوریاں تیرا جلوہ کہاں پر دیاندی جی کیول مدیرہ ہی نشا نہیں ہے کیول یہ شراب ہی نشا نہیں ہے